نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ چیز کہا کہ اسے قتل کر دو بنا مطلب اس شخص کی رائے اس سے پوچھے بغیر ڈائریکٹ کہہ دیا حدیث میں واقعات پیچیز کی فارم میں رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں بات ایک ہی ہے امم آئیشہ اس کی انٹرپٹیشن کسی اور طریقے سے کر رہی ہے حضرت عمر اور طریقے سے کر رہے ہیں یقیناً حضرت عائشہ کا موقف درست ہے پچھلے دنوں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے ایک رافضی نے اطراز کیا کہ بخاری میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے تھے انہیں پیاسہ جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بات آپ نے کی ہے اس میں تو واقعی آپ کی بات میں وزن ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں شہباز بھئی نے جوائن کیا اسلام علیکم شہباز بھئی کہاں سے آپ لائیو ہیں اپنا سوال کریں والیکم السلام السلام علیکم علی بھائی والیکم السلام محمد اللہ وبرکاتہ جی شہباز بھئی کہاں سے آپ میں انڈیا سے ہوں مہاراشتر ممبئی آچھا اچھا ماشاءاللہ جی اپنا سوال کریں جی میرا سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطیب کو گصہ کر کے باہر بھی جا دیا تھا اس بات پہ کہ دونوں کا ورڈ یوز ہوا ہے خالق اور مکلوق کے فرق کے ساتھ تو مجھے یہی آپ سے کہنا ہے کہ جو آپ نے ٹرم ڈیوائز کیا ہے گوڈ کا مینی گوڈ کا خالق اور مکلوق کے فرق کے ساتھ ہی تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپٹ کریں گے جس طرح انہوں نے یہاں وہ دونوں کے شبت کو گصے میں آ کر باہر بھیجا دیا اس خطیب کو جبکہ ان کا بھی انٹینشن یہی تھا کہ خالق اور مکلوق کے فرق کے ساتھ وہ دونوں ہی بول رہے تھے تو آپ نے بھی خالق اور مکلوق کے فرق کے ساتھ ہی واضح کیا مینی گوڈ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ گھسا نہیں ہوں گے ہم سے کہ ہم یہ تصور کر رہے گے جنت میں مینی گوڈ ہو گے یہ چپٹر کافی دفعہ میں کلوز کر چکا ہوں گا ابھی ریسنٹلی میری جو ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ڈاکٹر سٹار صاحب کے حوالے سے اس میں میں نے اس ٹرم کی اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے رہا آپ کا ایکزیمپل پیش کرنا تو اس میں نبی الاسلام نراز اس بات پہ ہوئے تھے کہ دونوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا ان دونوں کو تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ساتھ جمع ہی نہیں کیا ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ہم دو خدا ہوں گے یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے دونوں چیزیں الگ ہیں اور گوڈ جو ہے وہ میں نے قرآن سے لفظ ثابت کیا قرآن میں رب کا لفظ آیا وہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ پورا مقدمہ ہے یہ قرآن میں لفظ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور اپنے مالک کو رب کہا خود احمضہ بریڈوی صاحب کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں انہوں نے وہاں پر رب سے مراد اس کا مالک لیا ہوا ہے اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھی کہا جب خواب کی تعبیر بتائی کہا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا تو رب سے مراد مالک لیا تو یہ الفاظ تو قرآن میں موجود ہے اللہ کا شکر ہے ان کا اس رب کا استعمال کرنے سے ہاں جب اللہ کے ساتھ ملا کے کر رہے ہونا پھر آپ کی بات دروست ہے یوسف علیہ السلام نے بھی جو رب کا لمز استعمال کیا وہ اللہ کے ساتھ نہیں کیا وہ الگ سے جی نیکسٹ ہاں علی بھائی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خادم تھی یا لونڈی ایسا ورڈ یوز ہوا ہے اس کے ساتھ میں ایک شخص کا زینہ کا الزام لوگوں نے لگایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی مطلب ڈائریک یہی کہا کہ جا کے اسے قتل کر دو تو علی رضی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جب دیکھے کہ وہ زینہ کے قابل ہے ہی نہیں وہ شخص شاید پتا ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ایک یوٹیوب پہ یہ چیز دیکھا ہے تو اس پہ مجھے بھی ڈاؤٹ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ چیز کہا کہ اسے قتل کر دو بینا مطلب اس شخص کی رائے اس سے پوچھے بغیر ڈائریکٹ کہہ دیا اور جب علی رضی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ تو اس لائک ہی نہیں تھا تو اس علی نے انہیں قتل نہیں کیے تو بات میں یہ ایکسپلینیشن لوگ دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ واضح ہو جائے یہ چیز کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا زینہ لیکن حدیث میں اتنا ہی وہی تک ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسیجن کیسے لے لیے یعنی یہ رانگ ڈیسیجن ہو گیا مطلب میں غلط بھی ہو سکتا مجھے کلیاریٹی دیتے دیکھیں اس طرح کی جتنی احادیث ہیں ان کو پورے کانٹیکس میں دیکھنا ہے احادیث کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ احادیث میں واقعات پیچیز کی فارم میں رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں جتنا ایک صحابی کے یا تابی کے علم میں آتا ہے وہ آگے اس سے رپورٹ کرتے ہیں اب یہ سارے کے سارے ترک اس کے جمع کیے جائیں پھر ایک آپٹیمل سلوشن نکلے گا اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی سیدہ آئیشہ کے پانچ عقائد ان میں میں نے ایک چیز ہائیلائٹ کی تھی کہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث موجود ہے بخاری میں ذرا یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا ہے کہ اما آئیشہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرتا ہے اس کے گھر والے جب اس کے اوپر نوحہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس شخص کو عذاب دیا جاتا ہے تو اب دیکھیں یہ دونوں سمجھدار ترین لوگ ہیں حضرت عمر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی دونوں فقیع صحاب ہیں باپ بیٹا ہیں تو اما آئیشہ تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیل اسلام نے یہ فرمایا ہو قرآن میں تو واضح ہے کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میت جو قبر میں چلی گئی دنیا سے چلا گیا اب اس کے پیچھے گھر والے اس کے اوپر رو رہے ہیں نوحہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جائے تو یہ تو اللوجیکل بات ہے انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام نے اصل میں یہ بات کی تھی کہ وہ تو اس کی تعریف کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں جبکہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے مراد یہ کہ وہ تو اسے اچھا اور نیک سمجھ کے اس کے اوپر گریہ اوزاری کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکوکار نہیں ہوتا اسے عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو نبیل اسلام کے کہنے کا یہ مقصد تھا لیکن عزرت عمر کو اور عبداللہ بن عمر کو یہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی تو اب دیکھیں بات ایک ہی ہے ہم آئیشہ اس کی انٹرپیٹیشن کسی اور طریقے سے کر رہی ہے حضرت عمر اور طریقے سے کر رہے ہیں یقیناً حضرت عائشہ کا موقف درست ہے تو بات رپورٹ کرتے ہوئے باز وقت اس کے ساتھ جو واقعات ہیں کچھ کرولریز کچھ چیزیں جھوڑی بھی ہوتی ہیں جس طرح پچھلے دنوں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے ایک رافضی نے اعتراض کیا کہ بخاری میں لکھا ہے نبیل اسلام نے چند لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے تھے انہیں پیاسا جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبیل اسلام رحمت اللہ العالمین ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے اسے بھی ریبرٹل کیا تھا کہ جتنی بات آپ نے کی ہے اس میں تو واقعی آپ کی بات میں وزن ہے لیکن اگر آپ وہ پوری حدیث پڑھیں تو اس میں یوں تھا کہ وہ لوگ نبیل اسلام کے چرواہے کو اسی طریقے سے قتل کر کے گئے تھے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ دیئے تھے تو نبیل اسلام نے کساساً ان کے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ قرآن میں صورت المائدہ کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم یعنی یہ بدلہ ہے تو نبیل اسلام نے وہ جو کچھ کیا وہ بدلے کے طور پر کیا آپ اسے کانٹیکس کے ساتھ دیکھیں تو بات ہی کچھ اور نکلتی ہے اب آج جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس کے آپ سارے طرق صحیح مسلم سے اور باقی کتابوں سے ایک جگہ جمع کریں گے تو پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی مجھے آپ اس حدیث کا نمبر بتا دیں مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے اگر آپ کو یاد ہے اگر نہیں یاد تو میں اس کو خود بھی تلاش کر لوں گا پھر میں اس جگہ جمع کر کے پوری پکچر جب میرے سامنے آئے گی تو پھر میں آپ کے سامنے بات لکھوں گا آپ کے سپاس جو نمبر ہے وہ مجھے بتا دیں صحیح مسلم 7023 7023 یہ بلکل منافقین اور ان کی صفات کا بیان اس چپٹر میں ہوگی یہ دیس 7023 میں دیکھوں گا اور آپ نے سٹریم کے بعد اس کے سارے طرق مسلم شریف سے پڑھنے ہیں ایک واقعے کے کئی ایک طرق لکھے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی پھر پکچر سامنے آئے گی ٹھیک ہے آپ بلال بھئی ان کے اس کوسٹن کو جو آپ کے وہ 38 ان میں آپ 39 نمبر کے اوپر یہ کوسٹن ایڈ کر لیں کیونکہ امید ہے کہ 39 نمبر کی باری کالی آئے گی تو میں اس کے سارے تو ایک جگہ جمع کروں گا تو کچھ کوسٹنز تو آج کور ہو جائیں گے تو آپ کا یہ کوسٹن کل جو ہماری سٹریم کا آخری کوسٹن ہوگا 39 نمبر جو ہم نے پورے ہفتے میں اکٹے کیے میں تو اس میں میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا ٹھیک ہوگی شباز میں افیمان اللہ اللہ حافظ